کوئلے کی کھان میں بننے والا ہیرہ کنوں کی کھان ہوتا ہے تب ہی تو کوئلے کے بیچ رہ کر بھی اس کے چمک اور مجبوطی اور خوبصورتی حیران کرنے والی ہوتی ہے ایسے میں آپ کو بھی جاننا چاہیے کہ آخر ہیرے میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنا چمکدار اور مجبوط بھی ہوتا ہے تو چلیے اس ویڈیو میں ہیرہ کے چمکنے کے قارن آپ کو بتاؤں گا ہیلو فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں بھکے سلائب ہندی اور بھکے سلائب ہندی میں آپ کا سواگت ہے آپ جانتے ہیں ہیرہ پاردرسی ہوتا ہے اور ناجک دیکھنے والا ہیرہ سب سے کٹھوٹ پدارتوں میں سے ایک ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ کاربان کا سب سے سودتم روح ہیرہ ہوتا ہے جو لاکھوں بار کوئلہ کے اندر رہنے کے بعد بنتا ہے اور اس کی سنرچنہ جو آپ ویڈیو پر آسکرین میں دیکھ رہے ہیں اس میں موجود ہر کاربان پرمانوں چار انکاربان پرمانوں کے ساتھ سا سنیو جی بند سے جوڑا رہتا ہے ہیرے میں چمک ہونے کا مکتین قارن ہے جس کو آپ ہی ویڈیو میں آگے دیکھتے رہیے پہلا قارن ہے پورن انترک پرابارتن جب کسی چمکیلی سطح پر پرکاس پرتا ہے تو اس کا کچھ حصہ سطح سے ٹکرا کر اسی مادھیہ میں واپس چلا جاتا ہے اسے پرکاس کا پرابارتن کہتے ہیں ہیرے میں جب پرکاس پرویس کرتا ہے تو اس کا ایک حصہ پریلتشت ہوتا ہے جبکہ باقی اس کے مادھیہم سے گجر جاتا ہے ہیرے کا برٹنانگ دو دسامل اب چار دو ہوتا ہے ہیرے کوئی اس طرح کٹ کر بنایا جاتا ہے کہ جب کوئی پرکاس کی کرنے اس میں پرویس کرے تو ہیرے کا قرانتی کون کام ہونے کے قارن اس میں پرکاس کا پورن پرابارتن ہو جاتا ہے جس سے ہیرہ زیادہ چمکدار دکھائی دیتا ہے دوسرا قارن ہے اب برٹن جب ہیرے میں پرکاس کا پرویس ہوتا تو کبھی کبھی پرکاس بکھر جاتا ہے ایسا اب برٹن کے قارن ہوتا ہے جس سے ہیرہ چمکنے لگتا ہے آپ کو بتا دیں کہ تیسرا اور سب سے لاشت قارن ہیرہ کا ہے بچھے پن ہیرہ چھوٹا اور جٹیل پریجم ہوتا ہے جس میں پرکاس اوپری حصہ سے پرویس کرتا ہے اور اسے اندر سے ایک قرانتی کون پرکاتا ہے جس کے قارن اندر دھنوس کے سمان پرکاس کا پھائلاب ہو جاتا ہے جس سے ہیرہ چمکنے لگتا ہے اور اس کیلئے کو بچھے پن کہتے ہیں اب آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ ہیرہ باقعی گونوں کی کھان ہوتا ہے اور اتنی چمک کے لئے اسے بہت تلاسہ بھی جاتا ہے تب ہی کوئلے کی کھان میں رہنے والا ایک چمکیلہ پتھر ہیرہ بن جاتا ہے اور اس کی قیمت بہت ہوتا ہے امید ہے ہکیس لائب ہندی کی یہ ویڈیو ہیرہ کیوں چمکتا ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اس لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک جرور کریں ایسے انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے موسیقی